بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے جیسے یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر اور قبولیت کی ساتھ کو تمام ساتھوں پر اور لیلت القدر اور شب برات کو تیگر تمام راتوں پر احادیث مبارکہ سے اس بابرکت رات کی جو فضیلت و خصوصیت ثابت ہے اس سے مسلمانوں کے اندر اس رات اتباع و اطاعت اور کسرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے احادیث مبارکہ میں لیلت النصف من شابان یعنی شابان کی پندرویں رات کو شب برات قرار دیا گیا ہے اس رات کو برات سے اس وجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دوزخ کے عذاب سے چھٹکارہ اور نجات اتا کر دیتا ہے اس مبارک رات سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس آیتِ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ برکت والی رات فیصلوں کی رات ہے اسی طرح پندرہ شابان کی شب سے متعلق بھی احادیثِ شریفہ میں یہی تفصیل وارد ہے کہ اس میں سال بھر ہونے والے مختلف امور اور معاملات کے فیصلے کیا جاتے ہیں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جملہ معاملات کے فیصلہ جات شابان کی پندرویں شب میں ہوتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ شابان کی پندرویں رات ہے اس میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے اور نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں درج کیا ہوا ہوتا ہے ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات اللہ تعالیٰ کی ذوق و شوق سے عبادت کریں چاہے تھوڑی عبادت کریں لیکن خلوص دل سے کریں ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں آمال کو گنا نہیں تولہ جاتا ہے اور وہ آمال وزن میں بھاری ہوتے ہیں جن میں خلوص شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے ہمارا نام اپنے محبین میں شامل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین